پاکستان میں آپ تاریخ کے شعبے کو کس طرح سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں یعنی سنیورسٹی سے لے کر پشاور یونیورسٹی تک ملکہ یہاں پر تاریخ کے مضمون کی کوئی اہمیت نہیں اب مثلا تاریخ کے استاد تو سب جگہ ہیں لیکن تاریخ پر ریسرچ کرنے والے یا محقق ہیں وہ ہمیں کہیں نہیں ملتے ہیں تو یونیورسٹی کا کام جو ہے وہ محض علم کو کنزیوم کرنا نہیں ہوتا ہے یعنی صرف حاصل آپ کرنے بلکہ اس کو تقریق کرنا ہوتا ہے یعنی علم کو کریئٹ کرنا ہوتا ہے یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے تو تاریخ کے جتنے بھی شعبیں ہیں کہیں کام نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ تاریخ کے پر اب تک جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ بھی بڑی محدود ہیں ہم ابھی تک ملتہ کہ تقسیم ہند سے نہیں نکل پائے ہیں ہم ابھی تک دو قومی نظریہ سے نہیں نکل پائے ہیں ہم ابھی تک اقبال اور جنہ صاحب کی شخصتوں سے نہیں نکل پائے ہیں ہماری تاریخ نصاب کی تاریخ بھی اور اگر کچھ خوبی رائے تو اسی کے گرد گھوم رہی ہے ہم نے ابھی تک اپنی پوری تاریخ کو بھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ کس قدر بکھری ہوئی ہے ملتہ کہ دیکھیں نا یہاں پر قبائلوں کی تاریخ ہے یہاں پر شہروں کی تاریخ ہے یہاں پر زبانوں کی تاریخ ہے یہاں پر دیواروں کی تاریخ ہے ملتہ کہ بہت تاریخ کے یعنی موضوعات ہیں جن پر کام ہونا چاہیے اثر جب یہ تاریخ کے اوپر کام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم خود اپنی شخصیت سے اپنے ملک سے پوری طرح سے واقف نہیں ہوں گے یعنی جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ نہرو نے کتاب لکھی تھی discovery of India یعنی اس نے خود نے بھی یعنی ہندوستان کو discover کیا تھا تاریخ کے ذریعے سے تو جب تک ہم پاکستان کو بھی discover نہیں کریں گے دریافت نہیں کریں گے تاریخ کے ذریعے سے ہم خود پاکستان کی بارے میں بھی ہمیں پتا نہیں ہوگا کہ بھئی یہاں کون لوگ رہتے ہیں کیا زبانیں بولتے ہیں کیا مسائل ہیں کیا رسم رواز ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ملک کو اپنی سوسائیٹی کو نہیں سمجھ پائیں گے اچھا جنہ صاحب کا ذکر نکلا تو اب ہندوستان میں جنہ صاحب کا جو جنہ صاحب کے حوالے سے جو کتابیں آ رہی ہیں ان میں ایک صافٹ کارنر نظر آ رہا ہے تو آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہاں دیکھیں اس میں جنہ صاحب کا جو مسئلہ یہ بات ہندوستان میں نہیں بلکہ آسٹریلیا میں امریکہ میں بھی جو ساؤت ایشیا کے جو مورخ ہیں انہوں نے بھی کچھ جنہ صاحب پہ جو ہیں کتابیں لکھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جنہ صاحب جو ہیں سیکولر رہے اور انڈین نیشنالیس بھی رہے اور ان میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آیا اچھا لیکن مطلب کہ جنہ صاحب کی جہاں تک اس کا تعلق ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے انٹیگریٹی کے آدمی تھے بد انوان نہیں تھے یہ تو سب صحیح ہیں لیکن سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مطلب کہ سخت خلطیاں کی دی مطلب کہ اب جنہ صاحب کا مثلا جیسے ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جنہ صاحب جو پہلی مطلب پاکستان آئے ہیں اور ہوائی جہاں سے اترے ہیں تو اس نے کہا تم یہ دیکھو کس حلیے میں اترے ہیں شہروانی پہنے میں جنہ کیپ چونیدار پجاما تو انہوں نے مطلب کہ پاکستان کا ایمیج جنہ صاحب کا وہ جو ایمیج تھا تھیری پی سوٹ ہے موہے سگار ہے وہ ایمیج تو نہیں رہا سولہ ہیڈ پہنتے تھے تو وہ ایمیج تو نہیں رہا یہ ایمیج انہوں نے پاکستان میں جب آئے ہیں وہ ان کی تصویریں ملتی ہیں اچھا اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ جنہ صاحب نے اس کے گیارہ اگرس کی تخریر کے علاوہ بھی تخریریں کی ہیں جس میں انہوں نے اب مثلا جب یہ ماؤنڈ بریٹن نے چودہ اگرس کو تخریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی آپ پاکستان میں اکبر کی پالیسی کو اختیار کریں یعنی صلح کل کی اکبر کی پالیسی ہے تو جنہ صاحب نے کہا نہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہمارے ہیں تو مہارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں جو تعلیمات دے چکے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں تو ایک طرح سے یہ تضار جو ہے جنہ صاحب کی شخصیت کے اندر ہمیں ملتا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جنہ صاحب کی شخصیت سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو نظریات کی بنیاد پر دیکھیں کہ بھئی ایک جمہوری ملک ایک آزاد خیال ملک ایک سیکلر ملک جو ہے وہ آج کے زمانی کی ضرورت ہے تو پاکستان کو اس نظریہ پر ہم کی بنیاد پر بنانا چاہیے اس لئے نہیں اس لئے نہیں آج نظری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان جن بنیادوں پر قائم ہوا تھا کیا وہ بنیادیں درست تھیں نہیں چونکہ اگر وہ درست ہوتے ہیں تو آج اس ملک یہ اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چونکہ بنیادیں درست نہیں تھیں اس وجہ سے آج ہم یہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ مذہبی انتہا پسندی یہ مطلب کہ جھگڑے فساد یہ تصور کے علیتگی میں ہی مطلب کہ سارے مسائل کا حل ہے تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری ملک کی بنیادوں کے اندر تھا اگر یہ بنیادوں میں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ فسادات اور یہ سب کچھ نہیں ہوتے تو میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ جن بنیاد دو قومی نظریہ اگر آپ دیکھیں کہ دو قومی نظریہ اب ایک کسی دوسری شکل میں پاکستان میں موجود ہے مطلب امیر و غریب کہ امیروں کی اسکول الگ ہیں رہنے کے علاقے الگ ہیں ان کے یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہسپسٹل سے الگ ہیں ہر چیز الگ ہے دوسرے طرف میں لگ غریب لوگ ہیں جو بلکل ان کے آبادیاں بھی الگ ہیں ان کے سکول بھی الگ ہیں ہر چیز ان کے الہدہ ہے تو ایک طرح سے یہ دو قومی نظریہ اس ملک کے اندر رواج پا رہا ہے تو اس لئے جن بنیادوں پر اس ملک کو بنایا گیا تھا وہ درست نہیں تھی اس نے ہمیں جہاں تک پہنچے ہیں اور اسے نہیں اگر ہمیں اس ملک کو برطاہر رکھنا ہے تو اب ہمیں اس ملک کی نئی بنیادوں کو تلاش کرنا چاہیے آج اگر صاحب آپ نے سندھ کی ہسٹری پہ بھی لکھا ہے تو سندھ کی ہسٹری کو آپ کس زابیہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں سندھ کی ہسٹری کو بھی میں اس زابیہ سے دیکھتا ہوں جیسا میں نے ایک چھوٹی سا پامفلیٹ یا ایک مضمون لکھا تھا کہ سندھ کی تاریخ تو کیسے لکھنا چاہیے اور ایک اور ابھی میرے کتاب آئی ہے کہ سندھ کی تاریخ کیسے لکھی گئی ہے اب دیکھیں مسئلہ جو ہے کہ سندھ کی ہمیں پہلی تاریخ جو ہے وہ چچ نامہ یا جس کو فتح نامہ بھی کہتے ہیں اب دیکھیں نا نام اصلاح یہ عربوں کے نقطے نظر سے لکھی گئی ہے یعنی ایک فاتحین کی نقطے نظر سے کہ جس میں شکس خردہ لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جیسے آج بات ہو رہی تھی سندھ کے دوسرے ماخذ ہیں مثل تاریخ معصومی ہے وہ مغلوں کے نقطے نظر سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے تو تاریخ کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے ماخذ کو کہ کس نقطے نظر سے یہ لکھے گئے ہیں اور پھر آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ وہ آواز جو اس تاریخ میں نہیں ہے اس کو کہاں سے تلاش کیا جائے چونکہ یعنی شکس خردہ لوگ کمزور لوگ ان کو تاریخ میں جگہ نہیں دی جاتی اب یہ مورک کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے سورسس کو تلاش کریں کہ جس کے اندر ان لوگ کو ڈھونڈا جائے کہ جو ہمیں یعنی سرکاری یا روایتی تاریخ کے اندر ہمیں نہیں ملتے ہیں تو ایک تو میرا یہ ہے کہ سن کی تاریخ کو اگر لکھنا ہے تو اس کو عوامی نقطے نظر سے لکھنا چاہیے دوسرا میرا کہنا یہ ہے کہ سن کے کلچر کو اگر کسی نے محفوظ رکھا ہے تو یہاں پر سن کے جو دیہات ہیں انہوں نے رکھا ہے سندھی زبان کی اگر یعنی جس کو کہیں خالص ہونا جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے سن کی روایات کو انہوں نے برقرار رکھا ہے چونکہ شہروں کے اندر آنے کے بعد یعنی نصف یہ کہ تقسیم کے بعد بلکہ تقسیم سے پہلے بھی جو یہاں پر حملہ آبار آتے رہے ہیں شہروں میں چونکہ ان کی رائش ہوتی ہے تو انہوں نے سن کے کلچر کو بگاڑا ہے لیکن دیہات کے لوگ جو ہیں انہوں نے سن کے کلچر کو باقی رکھا ہے تو اس لیے قبائلوں کی تاریخ جو ہے سن کے قبیلے جو ہیں ان کی تاریخ کو بھی دیکھنے چاہیے جو بہت ضروری ہے درس اپ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا یا شاید کسی لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ سندھ کی تہذیب کو موڈل بنایا جا سکتا ہے اس خطے میں اور اس پر بات کر دی ہوئے آپ نے کہا کہ سندھ کی تہذیب میں نمائش نہیں تھی بڑی بڑی امارتیں نہیں تھی اور سادگی تھی اس قسم کی کوئی بات نہیں یہ بات کہی تھی یعنی وادی اسن کی تہذیب کے سلسلے میں کہ وادی اسن کی تہذیب ایک طرح سے یعنی جو دوسرے قدیم تہذیب ہیں ان سے بڑی مختلف ہے چونکہ دوسری تہذیبوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں یعنی جیسے احرام مصر ہیں محضات ہیں مندر ہیں اور ایک یعنی جو طاقت کی علامتیں ہیں وہ ان تہذیبوں کے اندر ہیں لیکن وادی اسن کی تہذیب کے اندر ہم یہ طاقت کی علامتیں نہیں دیکھتے کہ یہاں پر کوئی محضات نہیں ہیں بڑے مغبریں نہیں ہیں یہاں پر یعنی اس قسم کی جو سیاسی امارت کو طاقت کو ظاہر کرے وہ امارات جو ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پر آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ بھئی مفتو قومیں ہیں غلام ہیں وار ہیں قطاروں میں یعنی اس قسم کی پینٹنگ جیسے دوسری جگہوں پر ملتی ہیں دیواروں کی وہ کوئی نہیں ہے یہ ہے اور ایک دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی دولت کا اظہار جو ہے وہ نہیں ہے جو دوسری تہذیبوں کے اندر ہوتا ہے تو یعنی کہ یہاں پر امیر طبقہ تھا لیکن اس نے دولت کا اظہار نہیں کیا ایک چیز آپ کو میں وادی حسنگی تہذیب کے بارے میں جو بتاؤں جو حالی میں کچھ یعنی جو آسائر قدیمہ کے ماہر ہیں انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار پانچ سو قبل مسیح میں یہاں کے لوگوں نے جو اپنے پرانے شہر تھے ان کو آگ لگا کے ختم کر دیا اور اس کی جگہ ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ انہوں نے نئے شہر بسائے جن میں ہڑپا اور منجدروں کے یہ شہر شامل تھے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نہیں یعنی کسی حملہ آور نے ان شہروں کا تباہ نہیں کیا خود یہاں کے لوگوں نے کیا اور اس کے بعد جو ایک ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ یہ شہر بنائے ہیں وہ پھر وجود میں آئے تو یہ کہ ان کے اندر ایک انقلاب آیا تھا اس تحزیب کے اندر جس کا اظہار جو ہے نئے شہروں کی تعمیر کے اندر ہوا ہے یہ تو اس لیے ابھی وادی سنت میں کی تحزیب میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں اور ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ تحریر کو پڑا نہیں گیا ہے لیکن ابھی تک کہ اس تحزیب کا جو پھیلاو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ سیاسی پھیلاو نہیں ہیں بلکہ یہ کلچرل پھیلاو ہے جو مہرگرچ ہے یعنی اب بدوستان سے شروع ہوتا ہے پنجاب میں آتا ہے سن میں آتا ہے رنف کچھ میں آتا ہے جاتا ہے گجرات میں جاتا ہے راجستان میں جاتا ہے تو ایک مہاریخوں کے حیرانی ہے کہ اتنی بڑی تحزیب جو ہے اتنی بڑے علاقے کے اندر یہ پھیلی تو یہ ایک کافی ایک لحاظ سے جس کو ہم کہیں ایک یونک تحزیب جو ہے وہ سن کی ہے اچھا ڈاٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی تاریخ کہیں آکے رکھ تو نہیں گئی دیکھیں بچے تاریخ رکھتی نہیں ہے یعنی کبھی کبھی نظر ایسا آتا ہے کہ شاید چونکہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اب یہ موردک کا کام ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی کو محسوس کرے تبدیلی کا تجزیہ کرے وہ بتائے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے تو سندھ کا مارسہ بھی تبدیل ہو رہا ہے رکھا نہیں ہے تقسیم کے بعد سے دیکھے اب تک اور پارٹیشن کا چونکہ سب سے زیادہ سا جو ہے وہ سندھ کے اوپر ہوا ہے لہٰذا چونکہ بہت بہت تعداد کہندہ یہاں پر باہر سے اردو بولنے والے یا دوسرے لوگ آئے آبادی کا تناسب جو ہے وہ پگڑا ہے تعدادات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے سندھ کی تاریخ دوسرے پاکستان کے صوبوں کے مقابلے میں ملک کے اس کا تجزیہ کرنا مہتمیتاؤں کے مورد کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ تقسیم کے بعد سے سندھ کی تاریخ مسلسل بدل رہی ہے مسلسل تبدیل ہو رہی ہے جو سندھ کے حوالے سے بات نکلی ہے تو اس میں مائیگریشن کی جو بات آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مائیگریشن کا برے سگل کی سیاست کے حوالے سے مائیگریشن کا کوئی معاہدہ تھا ہے نہیں مائی تو کوئی نہیں تھا چونکہ میرا خیال سے دونوں طرف سے تاثر چوتھا بھی یہ تھا ان کے ملک تقسیم ہو جائیں گے لیکن جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پر رہتے رہیں گے یہ ایک یعنی تصور تھا دونوں جانب آبادی کی شفٹ کا کوئی کوئی کسی قسم کے کسی کے ذہن میں نہیں کسی میں نہیں تھا مشرقی پنجاب میں چونکہ مغربی پنجاب میں فسادات ہوئے اس فسادات کی نتیجے میں انہوں نے کہا کہ بھئی سارے مسلم مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب چلے جائیں وہاں سے سارے مسلمان ادھر آ جائیں وہاں تو یہ معایدہ ہوا لیکن سندھ کے اندر مدر ہے کہ یہاں سے جو ہندو گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ فسادات کیا گیا تھا تاکہ ان کے جانے کے بعد یہاں جو مہاجر آنے والے ہیں ان کے دین جگہ پیدا کی جائے یہاں پر جو آئے ہیں مہاجر وہ کسی فساد کی وجہ سے نہیں آئے ہیں فساد بہار میں کچھ ہوئے تھے تھوڑے بہت تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ دہلی میں ہوئے تھے زیادہ تر یہاں آنے والے جو ہیں وہ آئے ہیں اپنی ملازمتوں کے تباتہ کرانے کے بعد اور جہاں پر یہاں پر یعنی جس کو ہم کہیں معاشی وجوہات کی بنیاد کے اوپر تو سندھ میں جو آئے ہیں آنے والے ان کے مقاصد بالکل مختلف تھے جو پنجاب میں آنے والوں کے لئے ہیں بروچستان میں قوم پرستی کی تحریکیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بروچستان سے لے کر سندھ میں تو یہ تحریک ہے ٹھک ٹھاک اپنا ہے اچھا نہیں یہ تو میں نے نہیں لکھا سوال پذیر ہے لیکن یہ ضرور میں نے کہا ہے کہ قوم پرستی کی تحریک جو ہے یہ مطلب کہ بڑا ایک نازک تحریک ہوتی ہے یہ یعنی اگر ذرا سے آپ اس میں ہو جائیں تو یہ فاشزم سے جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ اب یہ ہے کہ جیسے ہماری قومی جد جہد ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف تو اس وقت قومیت کو استعمال جائے وہ کیا گیا قومی تحریک ہی اس کو ہم کہتے ہیں کلونیلزم سے نجات دلانے کے لیے اب اس بنیاد پہ بہت کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پہ چھوچے صوبے جو ہیں ان کی جو قومی تحریک ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے جتو جہد کریں لیکن قومیت کی تحریکیں جو چلی ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ان سب میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کہیں بھی عوام کی فضا بے بوت کی بات نہیں کی گئی ہے یعنی مثلا کہیں یہ نکا گیا ہے کہ غربت کا خاتمہ کیسے ہو کہیں نکا گیا ہے کہ لینڈی فارمز ہوئے وہ کس طرح سے ہوں کہیں نکا گیا ہے کہ امیر و غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو بندک ختم کیا جائے تو قومی تحریکوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہوتا ہے قومی تحریکوں کا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سب قوم کا ایک حصہ بن جائیں اور جو آزادی فرض کیجئے وہ اصل کہہ دی جائے لیکن جب آزادی ملتی ہے تو اس آزادی پہ تسلط ہوتا ہے پھر ایلیٹ کلاس کا یا عمرہ کا عام آدمی کو پھر اس سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ چیز ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم قومیت کی بنیاد پہ پاکستان بنا لیکن پاکستان بنا تو اس میں عام آدمی کو نکال دیا گیا عام آدمی کو کچھ نہیں ملا سارے فوائد مراج جو تھے ہیں وہ اوپر کے ٹاپ لیڈرشیف جو ہے یا حکمرہ طبقے ہیں ان کو ملے تو اس لیے قومیت کی تحریک میں ملتا ہے کہ عام آدمی کے لیے یا اس کی ویل فیر کہیں یا اس کی صلاح کے لیے بہت کم گنجائش ہوتی ہے راک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا بہت آپ کا شکریہ مجھے ہی بہت اچھا لگا آپ نے برے اچھے سوالات کیے وہ کرتے ہیں ٹی وی کے انکر پرسن دیکھنکس